اچھا ابھی ایک کوئشن تھا ڈراؤ سٹروک کے حوالے سے میں آپ کو ڈراؤ سٹروک کا جو سپورٹس شوپنگ ہے اس کے اندر آپ کو میں ڈراؤ سٹروک کے مطلق بتا رہا تھا اس میں دو قسم پر ڈراؤز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سنیچنگ اور ایک ہوتا ہے سکوب کرنا سکوب آپ نے دیکھا ہوگا ہاکی کے اندر میچے سے بال کو سکوب کرتے ہیں اور جو سنیچنگ ہے وہ آپ سمجھ لیے ساتھ کو کچھیننا سنیچنگ کے لیے ہاتھ اوپر رکھے جاتے ہیں اچھا اس میں جو بھی ریسنٹ شوپنگ سیمپینشپ ہوئی ہے اس کے اندر لڑکوں نے کچھ غلطیاں درکی ہیں میں ان کی نشان دے ہی تاکہ وہ آئندہ والے میچ اس کے اندر آپ کو وہ مسئلہ نہ ہوگا بہت سے لڑکوں نے ہاتھ اتنے زیادہ کھولے گئے تھے اور کچھ میں جانا وہ ہاتھ ایسے رکھے ہیں یا بلکل اوپر لے گئے ہیں یہ طریقہ آپ کو جو بیسٹیج آف ٹائم ہے جو پریکٹیکل سپورٹ شوٹنگ ہے یہ سپیڈ شوٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر سپلٹ آف سیکنڈ بھی میٹر کرتا ہے بہرنگ کے لیے ایک سپلٹ آف سیکنڈ بھی آپ کو بہرنگ کروا سکتا ہے اس لیے ہمیں میکسیمم ٹائم سیبنگ کرنی ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو آئی ڈی پی اے یا آئی پی ایس سی کے جو رولز ہیں ان کے مطابق اگر آپ کو اب آپ کو شوڑر رکھنے ہیں اس کا اسی طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اتنا ٹرائبل کریں اور پھر نیچے لے کے آئیں یا یہاں سے ٹرائبل کرتے ہوئے لے کے آئیں تو یہ اپنا بیسٹیج آف ٹائم جو ہے اس کو سیب کرنے کے لیے جو طریقہ ہے پروفیشنل طریقہ وہ یہ ہے کہ جس آپ کانوں کے پاس اپنے کیاب کے ساتھ یہ جو آپ کے یہ مرس لگے ہوتے ہیں وہاں پر آپ ہاتھ رکھیں گے اور یہاں سے سنیچنگ کرتے ہیں اس سنیچنگ کے لیے آپ کو ڈیریکٹ آپ نے یہاں سے اس کو پہلے اپنی گریپ ڈیویلپ کرنی ہے گریپ ڈیویلپ ہونے کے بار پھر آپ نے اس کو ڈراؤ کرنا ہے اور جو سکوپی کے لیے ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ کو رڈی مزیشن میں آپ کے ہاتھ ہیں اور آپ نے پوزیشن بنائی گی ہے اچھا اس میں آپ نے ریفرنس پوائنٹ ڈیویلپ کر دیا گی ہے یہ آپ کی جو کلائی ہے یہ آپ کی سلائیڈ کے ساتھ یہ آپ کی ریفرنس پوائنٹ بن جائے گا آپ اس سے نزدیک ہیں اور سکوپنگ میں یہیں سے یہ آپ کی جو میڈل فنگر ہے یہ میڈل فنگر جائے گی یہ میڈل فنگر جائے گی اور آپ اس کو ڈراؤ کر لیں گے اس کو نیچے سے سکوپ کریں گے اچھا اس میں ایک اول ٹیکنیک آیا کرتی تھی جس میں ہم ہاتھ یہاں رکھا کرتے تھے تاکہ آپ لائن آف فائر میں نہ آئیں اب یہاں سے یہاں تک آتے ہوئے جو آپ نے اپنا بیپن پریزنٹ کرنے کے بار ڈرائیو کرنا ہے تو یہ جو ڈیسٹنس ہے یہ بھی ٹرائیلنگ ٹائم آپ کا ویسٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو بھی ٹائم سیوٹنگ کرنی ہے اس ٹائم کنزمشن کو کام کر رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک سپلٹ آف سیکنڈ جو ہے وہ بھی میڈل کرتا ہے بیننگ کے لئے چاہے وہ پریکٹیکل سپورٹ شوٹنگ ہے چاہے وہ ریئر لائیف کسی آپریشن کے درمیان مجرموں کے ساتھ یا دہشت لوگوں کے ساتھ آپ کی ریئر لائیف میں اگر کہیں گن فائٹنگ ہے چاہے وہ دیفنسیب ہے یا چاہے وہ کارے سرکار میں آپ کو آپریشن کر رہے ہیں مجرموں کے خلاف تو آپ کو ٹائم سیوٹنگ آئیے ٹائم سیوٹنگ کے لئے جس وقت آپ یہاں سے ڈراؤ کرتے ہیں تو دیکھئے گا کہ ایک میں آسان بردوں میں سمجھا رہا ہوں کہ کجا ایک ہاتھ سے اس کو ڈرائیو کر کے اوپر لے کے جانا اور کجا دوسرے ہاتھ کی سپورٹ سے اس کو تیزی کے ساتھ اوپر لے کے جانا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یہاں پر ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا نزدیک لے آئیں گے تاکہ یہی سے آپ کا جیسے ہی آپ یہاں سے اس کو سکوپ کرتے ہیں ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ ہاتھ آپ کا جیسے ہی اوپر آئے گا تو یہ اس کے ساتھ پونٹ ایکٹ کریں گا تو یہ آپ کو ایزی اوپر لے کے جائے گا اس کی مدد سے آپ تیزی کے ساتھ اوپر لے کے جائیں گے اس کو تیزی کے ساتھ یہاں سے آپ کا ہاتھ آگے کی طرف جا رہا ہے اوپر اور آگے کی طرف جیسے پلین گیک آف کرتا ہے ویسے ہی آپ کی جب گرپ ہے تو آپ کا یہاں سے فور آگے یہ آپ کا ہاتھ ہلپ کرے گا آپ کے ویپن کو ڈرائیو کرنا ہے فاسٹ ڈرائیو کرنا ہے مطلب دو ہاتھوں کی اوال لگے گی تو یہ فاسٹ ڈرائیو ہوگا اور آپ کا جب آپ ڈرائیو پٹس کریں گے تو ڈرائیو فٹس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سائل سیکوائر کرنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کی مسئل میمیری ڈیویلپ ہو جائے گی کہ جب آپ اس کو کریں گے تو فوری طور پر ابھی یہ میرا ریڈ ڈوٹ اگزیکلی میرے جہاں پوائنٹ آف ایم ہے وہی پر میرا ریڈ ڈوٹ آ رہا ہے اوپ کہ میں آپ کو یہ ڈرائیو کے مطلب بھی یہ چھوٹی سی امپورٹن ٹپ تھی یہ میں نے آپ کو دے دی ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوئی اگر آپ کو کوششنوں کو پوچھ سکتے ہیں تینکیو بیٹی مچ اللہ حافظ